نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالعقداتم اللسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من احلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیان رسکا طویبا و عملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا على ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکلا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب النکاح باب نمبر ٹوینٹی تری عورتوں سے اچھا برطاؤ کرنے کی وسیعت اگر دہرا لیجئے تو کل ہم نے کتاب النکاح شروع کی اور اس میں نکاح کی اہمیت اس کے حکم اور اس کی ضرورت اس پر تذکرہ کیا گیا پھر نکاح کے حوالے سے جو پیمانے ہیں کہ رشتے کی تلاش کیلئے ازواج کی تلاش کیلئے کیا پیمانے بنائے جائیں پھر غرمت والے رشتے کہ کن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے پھر مخصوص قسم کے کچھ نکاح اور پھر شرائط نکاح پر کم نیکل بات کی اگر دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں اخراجات جتنے کم ہوتے ہیں اس میں برکت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد اب آگے جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ازواجی معاملات ازواج کے حقوق ازواج کے فرائض کیا ہیں کیسے ہیں اور ازواجی معاملات کیسے چلیں گے یہ بھی کتاب و نکاحی میں امام بخاری نے بیان فرمائے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء میں پہلی ہی آیت میں واضح طور پر ازواج کے تعلق کے حوالے سے نشان دیکھی فرمائے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا گیا اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا تقوی کرو اس رب کا تقوی کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے بہت سے مرد اور عورت پہلائے اور تم سے کیا کیا ایک جان سے تمہارا جوڑا اور زوج بنا دیا گویا سورہ نساء کی اس ابتدائی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے ازواج کو میاں بیوی کو آپس میں زوج کہا ہے زوج کا مطلب ہے پیر جوڑا اور پیر اور جوڑے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں برابر اور ہمپلہ ہوتی ہیں کوئی اعلیٰ ادنا کوئی کم تر برتر نہیں ہوتا اور پھر دونوں ایک دوسرے پر اپنی تکمیل کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں تو گویا ازواج اس حوالے سے شہر بیوی اور بیوی شہر کے لیے زندگی کی تکمیل کا ذریعہ ہے دونوں اپنے اپنے شعبوں میں کام کرتے ہیں اپنے اپنے سفیرز میں کام کرتے ہیں تو وہ گھر کا تانہ بانہ اور گھر کا ساجہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور پھر دونوں کوئی ادنا آلہ نہیں ہیں وہ جو عموماً معاشرے کے مرد کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شہر کے پاؤں کی جوتی ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے نزدی کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے مرد اور عورت برابر برابر تو ہیں ان کی حقوق و فرائز کے اندر بھی عدل ہے ان کی نیکی اور گناہ کی قبولیت میں بھی عدل ہے کوئی ایسا تصور نہیں لیکن یہ ہمیں بہرحال کمپریہنڈ کر لینا ہے کہ خالق نے مرد اور عورت کو فرق بنایا ہے جسمانی لحاظ سے ان کی طاقت ان کی قوت ان کے آساب ان کے حواس ان کی خواہشات ان کا سارا کچھ جسمانی فزیکلی موشنری وہ انٹیگریلی فرق ہیں اب چونکہ فرق ہیں اس لیے ان کے زندگی کے ذمہ داریاں ان کے فرائز اور ان کا دائرہ کار جو ہے وہ فرق ہے اور وہ ڈیفرنشیئٹ کر دیا گیا ہے مرد جو ہے وہ جسمانی اور عصابی اور ایون مالی لحاظ سے طاقتور اور مضبوط ہیں تو اس کا دائرہ کار اس کے گھر کے باہر مقرر کر دیا گیا ہے تم ٹف ہو تم ہارڈی ہو تم ریزیلینٹ ہو تم گھر کے باہر نکلو گرمی سردی دھوپ چھاؤں اونچی نیچی کڑوی کسیلے جملے تم ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہو تم گھر کے باہر نکلو تم کماؤ تم ضروری آتے زندگی پوری کرنے کے لیے خراجات پوری کرنے کے لیے یہ باہر کا شعبے کا ذمہ داری تم اٹھاؤ عورت نر مناسق ہے کمزور ہے اور ہر لحاظ سے جسمانی لحاظ سے آسابی لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہے تو لہذا اس کا دائرہ کار گھر بنا دیا گیا جہاں بچے بوڑے ماں باپ بالدین کی وہ نگرانی کرے گی خدمت کرے گی نگداشت کرے گی ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہے دل میں نرمی ہے دائرہ کار الگ ہے جب دائرے الگ ہیں تو یاد رکھئے گا مسلمان گھرانے کے اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی چھینہ جھپٹی حقوق و فرائز کے حوالے سے نہیں ہے مسلمان گھرانا اور مسلمان گھرانے کا سخن کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق چھین رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہے کیا دونوں اپنے اپنے فرائز ادا کرنے میں مصروف عمل ہے کیونکہ فرائز کی ادم ادائیگی اور فرائز کی ادائیگی میں کمی اور کتاہی کا اللہ کے خضور سوال حساب کتاب سزا جزا کا امکان ہے تو پوری فرش اناسی کے ساتھ دونوں ازواج جو ہیں وہ اپنے اپنے فرائز ادا کرتے جو کہ دوسرے کے حقوق ہیں اور بس اپنے حقوق کو اللہ سبحانہ تعالی عادل رب کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں وہ قیامت کے دن جب حقوق کی کمی میں وہ عادل رب حق دے گا تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ وہ رب ایسا رحمان اور ایسا مہربان اور عادل کہ وہ لوگ جو دنیا میں جب ان کے حق نہیں دیئے گئے تھے وہ تڑپتے ہیں اور روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اللہ حق دے گا تو وہ روئیں گے کہ کاش ہمارے دنیا میں کسی نے حق ادا ہی نہ کی تو یہ ایک مسلمان گھرانے کا محول ہے اور یہ ایک شریعت کے احکامات ہیں اللہ نے شوہر کو بھی اس کے فرائض بتائے ہیں بیویوں کو بھی ان کے فرائض واضح طور پر بڑی کیٹیگوری بتا دیے گئے مرد کے لیے جو اس کے فرائض ہیں بنیادی طور پر جو اللہ نے سورہ نساہی میں فرمایا مرد قوام ہے یہ مرد کی مرد کا حق بھی ہے اور بنیادی طور پر اسی میں اس کا فرض بھی ہے قوام کہتے ہے کھڑے ہوئے سے ہے کاما سے ہے اور کاما وہ شخص ہے جو کھڑا ہوا جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے حوالے سے اس کی نگرانی اس کی چیکنگ اس کی سپرویجن اس کی سرولینس اس کی مونٹرنگ اس کی حفاظت اس کا سب کچھ کرتا ہے تو اس حوالے سے جب مرد کو قوام کہہ دیا گیا تو سپریمسی اس کی ہے اتھارٹی اس کی ہے ڈکٹیشن اس کی چلے گی وہ اپنے گھر والوں کی نگرانی نگداش سپرویجن سرولینس چیکنگ اتھارٹی ٹیکنگ مونٹرنگ سب کچھ کرے گا ان کی حفاظت بھی کرے گا یہ گھر کے نظام کو چلانے کیلئے ضروری ہے کیونکہ ہر نظام پورے کائنات کے نظام میں الہ ایک ہے اور اگر ہم دنیا کا چیئرمن ایک ہوتا ہے ایک فیکٹری کا جی ایم ایک ہوتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے مطہت ہوتے ہیں وائس ہوتے ہیں نائب ہوتے ہیں معاون مددگار ہوتے ہیں لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور گھر کے بیسک یونٹ کے اندر بھی قوام مرد ایک ہی کو بنایا گیا اگر بیوی اور مرد دونوں قوام بن جائیں گے اور آثورٹی اور پولیسی دونوں کی چلنے لگے گی تو پھر وہی نظام جو بس اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا گھر کا پانی پھر اختلاف ہوگا سمود میں ہمی بھر لی اس شخص کو اپنا شوہر بنانے کی تو وہ جو نکاح کے موقع پہ اجاب قبول ایک لڑکی کر لیتی ہے اس شخص کو اپنا شوہر بنانے کی لیے تو پھر یہ کیا ہے وہ یہ اطراف کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنا قوام منا رہی میرے گھر میں میری ذات کے اوپر مرضی پولیسی آثورٹی ڈکٹیشن سب اس کی چلے گی اور جب اللہ نے کہہ دیا سب کے سب سے مراد وہ پڑے لکھیں وہ ان پڑے وہ شوہر امیر ہے وہ غریب ہے وہ شوہر سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے وہ جوان ہے یا بوڑا ہے وہ صحت ماندہ یا وہ بیمار ہے وہ جیسا بھی ہے جب وہ شوہر بن گیا اور نکاح ہو گیا تو بیوی کو اس کی قوامیت تسلیم کرنی ہوگی بیوی کو اس کی سپرامیسی اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہوگا اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گھر کا نظام جو اس کا تانہ بانہ پھر وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ ایک ہلکا سا خاندانی تفاخر تھا میں اس بہتر ہوں اور وہ ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی پوری طرح سے تو بس گھر نہیں نبھاتا معاملہ طلاق تک پہنچ کے آتا اگر ان کا اتنے سوالے لوگوں کا گھر نہیں نبھاتا تو کیا آج ہمارے معاشرے کے گھر نبھ جائیں گے رشتے چل جائیں گے نہیں ہوگا محبتیں نہیں بڑھیں گی تعلقات کے اندر مضبوطی اور محبت نہیں آئے گی مرد کی قوامیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے یہ مرد کا حق اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ رعیت کے بارے میں سوال یہ اس کا حق بھی ہے محبوب ہوتی اس کو توجہ دیتا وقت دیتا اہمیت لگاتا اس پر مال وقت صلاحیت لگاتا ویسے بحصیت قوام ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے اسے محبوب رکھنا ہے اسے توجہ دینی ہے اہمیت دینی ہے اس پر مال صلاحیت لگانی ہے اس کی تربیت میں اور کیا کرتا کسان کھیتی جو ہے اس میں حل چلاتا اس کی زمین کے جھاڑ جھنکار کو نکالتا اس میں آلہ بیج ڈالتا اس کی آبیاری کرتا پانی لگاتا اس کی حفاظت کرتا کومپلوں کی حفاظت کرتا پھر اس کے اوپر کھار پھر پانی لگاتا اور آبیاری اخلاق کو برے معاملات کو برے عقائد کو اس کو درست کرنا ہے اس کی دل کی زمین کو نرم اور ہموار کرنا آلہ ایمان کا بیج ڈالنا ہے قرآن و خدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرنی ہے سیرت صحابہ صحابیات اسوہ رسول کی خادنے ڈال کے ان کو انریش کر کے ان کی تربیت اور تذکیہ کر ان کے عمال سوالیہ کی کھیتیوں کی حفاظت کرنی ہے نفاق سے فسق سے شرک سے بدات سے اور پھر یہی بیویاں اور ان کے اولادیں جو ہیں وہ کیا بن جائیں گی یہی بیویاں اور ان کی اولادیں جو ہیں اس قوام مرد کے لیے جس نے قرآن کے حقامات کے کیوں بنایا گیا وہ بھی اللہ نے اسی آیت میں بتایا اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے مالی کفالت کا پورا پورا بوج قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے مطابق مرد پہ ڈالا گئے اکنومک کمیٹمنٹ پوری کی پوری مسلمان مرد کی ذمہ داری انڈر نو سیچویشن انڈر نو کنڈیشن وہ مرد چاہے باپ ہے چاہے شوہر ہے چاہے بیٹا ہے چاہے بھائی ہے وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کسی کو کمانے پہ مجبور نہیں کر سکتا اگر مجبور کرے گا تو گناہ گار مجبور نہیں کر سکتا اگر وہ کمار رہی ہے تو جبر ان اس کے مال میں سے لے بھی نہیں سکتا اگر لے رہے اس کی مرضی کے خلاف جبر کر کے تو بھی زیادتی اور حق تلفی کر رہے اور پھر یہ کہ اگر وہ خود اس کو دیتی ہے تو اس پر احسان کر رہی ہے اس کو اس کے احسان کا اطراف بھی کرنا ہے عورت پر کہیں کوئی مالی بوجھ نہیں کسی ریلیشنشپ میں کسی رشتے میں عورت کے اوپر کوئی معاشی کفالت کا بوجھ رکھا ہی نہیں گیا اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ فینڈ فیچ کرنا پروائیڈ کرنا کھلانا پلانا ضروری آتے زندگی پوری کرنا جب اس کی ذمہ داری ہے تو پھر قوام بھی یہی ہوگا پالیسی میکنگ بھی اسی کی ہوگی اور پھر دوسری وجہ بما فضل اللہ باغ کہ ان میں سے اللہ نے مردوں کو فضیلت دی وہ فضیلت کیا ہے جسمانی لخاظ سے اصابی لخاظ سے ان کا ایموشنل آئی کیو بھی سٹرانگر ہوتا ہے لے بائی ٹیمپرمنٹل بات بات پر عورتیں روتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں گھبرا جاتی ہیں پینک کر جاتی ہیں اور فزیکلی بھی مرد سٹرانگر ہوتے ہیں تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر مردوں کو قوام بنائی گی اور قوام بنانے کے ساتھ اس کے اوپر اس کی دوسری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالی خرچہ کرتے اور یہ مالی خراجات جو وہ نان نفقے کی شکل میں مرد اٹھاتا ہے وہ اس کے لئے اجر و سواب کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ لقمہ جو ایک مرد اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے جو ہے وہ پلے کرنا ہے اور مالی کفالت یہ مرد کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں اور شوہر کے لحاظ سے اس کو یہ ذمہ داریاں ادا کیسے کرنی وہ جب قوام ہے تو کوئی بداخلاق بدمزاج جیسا قوام نہیں ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے کاندے کے اوپر کھایا ہوا قوام مرد جو ہے وہ کیا ہے اس میں حسن اخلاق ہے حسن سلوک ہے حسن معاملات ہے وہ نرمی ہے خکمت ہے محبت ہے قلوس ہے قیرقائی ہے یہ بالکل وہ قوام ہے جس کو قرآن نے سکھا دیا اپنی بیویوں کے ساتھ جب معاشرت حسن معاشرت کروگے تو بڑے خوبصورت طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت اور گزران کا معاملہ کرنا یہ حسن معاشرت کا درس ہے جو رسول اللہ نے بھی دیا اور قرآن نے بھی دیا یہ حسن معاشرت یہ ہے کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں یہ حسن معاشرت یہ ہے کہ سورہ بکرہ میں کہہ دیا گیا یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں بہت خوبصورت سا بندن ہے سائد جیسے جسم اور لباس قریب ہیں جسم اور لباس کی طرح ازواج ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں ان کے رازوں کی ان کی عزت کی ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں لباس کی طرح جیسے لباس جسم کو سکون اور رہت دیتے ویسے ازواج ایک دوسرے کو سکون اور رہت دیتے زندگی کی حالات کی گرم سرد مشکلات کی ہواوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ اور آڑ بن جاتے تو یہ وہ خوبصورت تعلق عاشر انہ بالمعروف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزران کرنا کیسے اچھے طریقے سے گزران کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیویوں کے معاملے میں جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لئے حلال اور جائز قرار رہنا جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلانا جو خود پہنو وہ انہیں پہلانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل پرفیکٹ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے یہ تو احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا بہت چھوٹی عمر کی تھی جب رسول اللہ کے اگدے نکاح میں آئیں آپ تشریف لاتے تھے حجرے میں ان کی سہیلیاں کھیل رہی ہوتی تھی آپ کے آنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کہ چھپ چاہتی تھی آپ کی شخصیت کے روب سے آپ صلی اللہ علیہ سے ہیلیوں کو ڈھونتے تھے اور فرماتے تھے آئشہ کے ساتھ کھیلو آئشہ کا دل بہلا آپ تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا ہے آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ گھوڑا ہے آپ نے فرماتی یہ کیسے گھوڑے کس کے پر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ سلمان علیہ اسلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے مطلب آپ یہ دیکھیں giving time وقت دیا جا رہے توجہ دی جا رہی ہے اہمیت لی جا رہی ہے آپ پھر ڈاؤن 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 عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری میں اپنے حدیث پڑھی ہم نے مل کے کہ کیسے وہ عید کے دن وہ خبشی جو کھیلے کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ نے وہ دروازے کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور چادر لٹکا دی رہی ہے کتنا وقت کتنی توجہ کتنی بال سہلا رہے ہیں سر دبا رہے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر گود میں ہے تو یہ وہ محبت بھرا بانڈ ہے یہ کتنا پیارا قرب والا تعلق ہے کبھی اب سر دبا رہی ہیں کبھی بال دھو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم پانی وہی سے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے ہڈی کو وہی سے چوس تھے جہاں سے انہوں نے چوس ہوتی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی رو رہی شکوا کرتی باقی مہات المومنین میرے مقابلے میں تفاقر کرتی ہیں فقر جتاتی اور کہتی کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں آپ آنسو پوچھتے جا رہے ہیں تسلی دیتے جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ صفیہ تم نے کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ سلام میرے والد حارون علیہ سلام میرے چچا محمد میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام کے حوالے سے راوی کہتے کہ مہات المومنین میں سے کوئی ایک اونٹ پر سوار تھا جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اونٹ کو تیزی سے دوڑا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بری طرح حج کھا رہا تھا اور ان کے اندر تو آپ گینے ہیں ہلکی سی تھے سے ٹوٹ جائیں گے بیویوں کو آپ گینے پانی کا بل بولا کتنا پیار اور کتنا خوبصورت میسج ہے امت کے لئے سکھ ہے یہ نرم ہے ہلکی سی تھے سے تمہارے تلخ جملوں سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کی نرمی کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا اور پھر یہ حدیث یہاں پہ بخاری میں میں اور آپ پڑھیں گے وہ بھی اسی کی علامت ہے حدیث نمبر ایٹین فیفٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے نہیں اس عورتوں سے اچھا سلوک کرتے رہو کیونکہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے تیڑا حصہ اوپر والا ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو اسے توڑ دوگے اور اگر ایسے ہی رہنے دوگے تو ویسی ہی تیڑی رہے گی اس لیے عورتوں کی خیر خواہی کے سلسلے میں وسیعت قبول کرو کیا خوبصورت وسیعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو کی کہ عورت ٹیڑی ہے ہاں پسلی سے بنی پسلی ٹیڑی ہے تو عورت بھی ٹیڑی ہے اچھا آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات ضروری کہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تو کہہ دیا کہ اس کو سیدھا نہ کرنے کی کوشش کرو وہ جو عموماً مردوں کا جملہ ہوتا ہے میں تمہیں کر سیدھا دوں گا وہ تو نبی صلی اللہ نے فرما دیا ایسا کچھ نہیں کرنا ٹیڑی ہے تو ٹیڑی رہنے لیکن ہم عورتیں بھی تو اپنے ٹیڑ کو تسلیم کریں تو لہٰذا ہم خواتین بھی تو اپنے کجی کو تسلیم کریں کہ ہمارے اندر ایک تیڑ کجی ہے ہمارے مزاج میں ہمارے ذینوں میں ہمارے دلوں میں اس کو تسلیم کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے خود سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ وصل میں فرما دیا کہ مرد تو کریکٹ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم قرآن پیغام دے کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش اس کے ساتھ سختی اور تلقی کا معاملہ نہ کر اس کو بریدنگ سپیس دو اس کو گروہ کرنے دو تو یہ بڑی محبت اور نرمی کا طریقہ ہے جو قوام کو سکھایا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے باب نمبر 24 اپنے اہل ایال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حدیث نمبر 1859 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یارہ عورتیں بیٹھی تھی طویل حدیث ہے میں پڑھتی جاؤں گی سمجھ جائے گی انہوں نے اپس میں یہ اہدو پیمان کیا کہ اپنے اپنے شہروں کے بارے میں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گی سنانسے پہلی عورت نے کہا میرے خامن کی مثال دبلے اونٹ کے ایسے گوشت کسی ہے جو پہاڑ کی چھوٹی پر رکھاؤ نہ تو اس تک پہنچنے کا راستہ آسان ہے کہ گوشت ایسا موٹا تازہ ہے کہ کوئی اسے وہاں سے اٹھا لانے کی تکلیف کے بارہ کرے گا دوسری عورت نے کہا میں اپنے خامن کی بات ظاہر نہیں کر سکتی مجھے در ہے کہ میں سب بیان نہیں کر سکوں گی اگر میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں گی تو شبت تہامہ کی طرح موت دل ہے نہ گرم نہ سر نہ اس کی طرف سے کسی قسم کا خوف اور رنج یہ اس کی تعریف ہے کہ وہ موت دل مزاج اور امدہ اخلاق کا حامل ہے پانچویں عورت نے کہا میرا خامن جب اور مجھ پر ہاتھ بھی نہیں ڈالتا تا کہ کسی کا دک درد معلوم کر ساتھ وی عورت نے کہا میرا خامن نہ مرد ہے یا شریر اور ایسا احمق ہے کہ گفتگو کرنا نہیں جانتا دنیا بھر کی بیماریاں اس میں ظالم ایسا ہے یا تو تیرا سر پھوڑ دے خامن اونچے ستون و محلات والا لمبے پرتل یعنی بہادر بہت زیادہ راخ یعنی سخی ہے اور اس کا گھر مشورہ گاہ ہے نزدیک ہے یعنی وہ سردار ہے بہادر ہے اور سخی ہے کوئی تعریف کر رہی ہے کوئی نقصر عیب بیان کر رہی ہے دسوی نے کہا میرے خامن چرنے کیلئے کم جاتے ہیں اس کے اونٹ جب باجے کی آواز سن لیتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اب ان کے حلاق ہونے کا وقت قریب آگیا یارویں عورت نے کہا یہ طویل داستان سنائے گی اس نے کہا میرے خامن کا نام ابو ذرا ہے اور ابو ذرا کے کیا کہنے اس نے میرے دونوں کانوں کو زیورات سے بوجھل کر دیا میرے دونوں بازوں کو چربی سے بھر دیا اس نے مجھے اتنا خوش کیا کہ میں خود پر ناز کرنے لگی اور وہ مجھے ایک جانے پڑے وے غریب چرواہوں سے لے کر آیا تا یعنی میں بڑے کمزور گھرانے سے آئی تھی لیکن اس نے مجھے گھوڑوں اونٹوں کھیت کھلیانوں کا مالک بنا دیا میں اس کے سامنے بات کرتی ہوں تو مجھے برا نہیں کہتا سوتی ہوں تو صبح تک سوتی رہتی ہوں پیتی ہوں تو سہرا بھی ہو جاتی ہوں اور ابو زرہ کی ماں وہ کیا خوب ماں سانس بھی تعریف کر رہی ہے جس کے گھڑے بڑے بڑے گھر کشادہ ابو زرہ کا بیٹا کیا خوب بیٹا ہے جس کی خواب گا گویا تلوار کی میان بکری کا ایک بازو کھا کر شکم سہر ہو جاتا ہے ابو زرہ کی بیٹی کیا بیٹی ہے اپنے والدین کی فرما لونڈی کی کیا صفت ہے کہ جو نہ تو ہماری بات ادھر ادھر پھیلاتی ہے اور نہ ہمارے زخیرہ خوراک کو کم کرتی ہے اور نہ ہمارے گھر کو کھوڑا کرکڑ سے آلودہ رکھتی ہے امہ زرہ نے بیان کیا یہ ایک دن ابو زرہ گھر سے ایسے وقت نکلا جب مشکوں میں بھرے دودھ سے مکھن نکالا جا رہا تھا یعنی صبح اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کے دو بچے تھے جو چیتوں کی طرح اس کے زیر بغل دو اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے پھر ابو زرہ نے مجھے طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا تو میں نے بھی ایک شریف ورد سے نکشادی کر لی جو عربی گھوڑے پر سوار ہوتا اور خطی نیزہ ہاتھ میں رکھتا اس نے مجھ پر بے شمار نعمت نچھاور کی اور ہر سامان راحت کا جوڑا جوڑا دے دیا اس نے مجھ تن کو بھی نہیں پہن سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرہ ام زرہ کے لیے تھا کچھ حوایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساتھ یہ فرما کہ ابو زرہ سے زیادہ پڑھ کے مجھ پر حسن سلوک اور مخبت سے پیش آتے تو گویا یہ ہوتین کی روداد ہے تویل روداد ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے آج کل وہ سکولوں اور کالجوں کے سٹاف رومز میں یا سہیلیاں کٹھی ہو کہ اپنی کمیٹی پارٹیوں میں جیسے شہروں کے بخیے دھیڑ کے رکھ دیتی ہے تو یہ وہ ایک روداد ہے کہ کوئی عیب بیان کر رہی ہے کوئی تعریفیں بیان کر رہی ہے اور اکثر شہروں کی نشکری اور ان کی غلط باتیں جو اس کو ہائیلائٹ کرتی بھی نظر آرہی ہیں حالان کہ اچھی بیویوں کی صفحہ جہاں سورہ نظام میں آتی ان میں ایک صرف کیا ہے حافظات حافظات کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزت ان کی عبرو ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ان کے عیبوں پردہ ڈالنے والیاں ویسے بھی جب اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ عورتیں اپنے شوروں کا لباس ہیں تو لباس ہمارے عیبوں کو ڈھامتا ہے ہمارے کمیوں کتائیوں کو ڈھام کے ہمارے عیبوں کو کور آپ کرتا ہے ان کی تشہیر اور ان کا اعلان کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا تو یہاں پر آگے ازواج میں سے پہلے شوہر کے حقوق اور فرائز جو ہیں وہ بتائے گیا اور اس کے ذمہ داریاں سمجھائی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ وہ بیوی کو کیسے ہینڈل اور اب یہاں سے آگے بیویوں کے جو فرائز ہیں وہ بتائے جائیں گے اچھی بیویوں کے جو فرائز ہیں اور جو صفات ہیں وہ تو بڑے دو ٹوک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نسام میں بتا دی ہیں اچھی بیویوں کی تین صفات ایک بنیادی طور پر ان کی صفت ہے اور دو ان کے بنیادی طور پر فرز ہیں فس سوال ہاتھ نیک بیویوں سوال بیویوں دوسری بات قون تات فرما بردار بیویوں اور تیسی حافظات سوال ہاتھ کون سی ہیں نیک بیویوں سوال بیویوں وہ جو آپ نے فرمایا تھا جب دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لو تو یہ وہ نیک عورتیں ہیں جن میں دین کو ترجیح بنائی گی اکل ہم نے نکاح کی ترجیحات دیکھیں تھی تو جب دین کو ترجیح بنائی جائے گا تو پھر وہ سوال ہاتھ کی صفت سے متصف بیوی آپ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری مت آئے لیکن دنیا کی بہترین مطا ہے ایک نیک بیوی اور آپ نے فرمایا کہ ایک نیک بیوی اپنے شخر کے دین کا ستون ہے قانتات اگر آپ حدیث پڑھیں باب نمبر پچیس اور نفلی روزہ خانون کی اجازت سے رکھیں حدیث نمبر ایٹین سکسٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی خامن کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ہی روزے رکھے اور نہ اس کی مرضی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر موتاج اور نادار ہیں اور مالداروں کو دروازے پر روک دیا گیا اللہ حس ابنہ حساب یسیرہ لیکن دوزقی مالداروں کو تو پہلے ہی جہنم میں بھیج دینے کا حکم دیا گیا پھر میں نے دوزق کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ نے وجہ پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ نافرمانی کرتی اور دوسرا کیا کہ ناشکری کرتی صحابہ نے جب پوچھا تک کس کی ناشکری اللہ کی تو آپ نے فرمایا شہروں کی ناشکری کرتی کہ ان کا حال ہی ہوتے کہ ساری زندگی اپنے شہر سے خیر پاتی جو ہی ایک تکلیف ہوتی ہے وہ کہتی مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں اللہ جعل سبور و جعل شکور ربی عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تو اچھی بیویوں کی صفات اگر حدیث ایٹین سکسٹی دیکھیں تو اتنی اطاعت بتائی جارہی ہے کہ وہ اپنی شہر کی پریزنس میں نفلی روزہ اللہ کا حق ہے روزہ رکھا جارہ عبادت کی جارہ یہ لیکن شہر کی مرضی کے بغیر نہیں رکھی جائے اور یہاں تک ہمیں پتہ جلدہ کہ شہر کہتے روزہ توڑ دو نفلی روزہ تو اس کو توڑ دے گی اور کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گی یہ اچھی بیویوں کی صفات انہ حدیث سے پتہ چل رہی ہیں وہ کیا ہے پس صالحات دوسری صفت قانتات فرما بردار کس کی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے شہروں کی وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ نے فرما کہ تمہاری وہ بہترین بیوی ہیں جن کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم انہیں حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں یہ ہے قان خوبصورت ہے کہ وہ عورتیں جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کی روزے رکھتی ہیں اپنے شرم گا کی حفاظت کرتی ہیں اپنے شہروں کی عطاعت کرتی ہیں انہیں کہا جائے جنہت کے آٹھوں دروازوں میں جس میں سے چاہتی ہو داخل ہو چھو آپ نے فرمایا عورتوں سے مقاطب ہو کر تم اسے جو بہشت کی طلب گار ہے اسے چاہیے کہ رب کی رضا طلب کرے اور رب راضی نہیں ہو سکتا جب تک شہر راضی نہ ہو شادی سے پہلے باپ کی رضا رب کی رضا رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ باپ کی رضا رب کی رضا باپ کی ناراض کی رب کی ناراض کی شادی کے بعد شہر کی رضا رب کی رضا شہر کی ناراض کی رب کی ناراض کی اتنے اخیمہی آپ نے فرمایا تم میں سے جو جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے شہروں کی اطاعت کریں پہاڑوں کے درمیان دور تو اسے چاہیے کہ دور مطلب کوئی چیز پوائنٹلیس لگ رہی ہے ریشنل ہی نہیں لگ لیکن شہر کہہ رہے تو اس کو ماننا ہے ہاں اگر جسمانی استطاعت ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتی ہے یعنی فوت اس حال ہوتی کہ اس کا شہر اس سے راضی وہ جنت میں جائے گی ایک اور حدیث کے الفاظ کہ عورت جب اپنے گھر سے شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو اس پر جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس لوٹ نہیں آتی اور اس کے مقابلے میں وہ عورت جو اپنے شہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کی حکم کو مانتی ہے تو حدیث بتاتی ہے کہ اس کے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے جب تک وہ اطاعت کی حالت میں رہتی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ میری امت کی وہ بہترین عورتیں جو اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیونکہ یہ تو حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی کرتی ہیں وہ ایک دن ایک رات میں سو شہیدوں کا عجر لکھ دی جاتی عورت شہر کے لیے سجتی بنتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر دی جاتی لیکن اس کے برخلاف حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو اپنے معذور شہر وہ کسی لحاظ جنت کی خوش بھی نہیں پائے گی حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ فرمائے گا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی آقا سے بھاگا ہوا گلا نشے میں مست ایک شخص اور تیسرا وہ بیوی جس سے اس کا شوہر کسی حق اور جائز بات پہ ناراض ہے جب تک وہ اس سے راضی نہ کھج اور یہاں پر یہ بھی آرہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اس کی غیر موجودگی میں گھر کی عزت کی اور عبرو کی تو حافظات بھی اللہ نے سورہ نساء میں اچھی بیویوں کے صفات بتائی کہ وہ کیا کرتی جب شوہر گھر میں نہیں تو اپنی اور شوہر دونوں کی عزت اس کی عبرو اس کے مال اس کی راز کی حفاظت کرتی اس کے گھر میں کون آئے گا کون جائے گا اس کی حفاظت کرتی اس کی غیر موجودگی میں برائیہ ہے اس کے بچوں کے حفاظت کرتی اور جو سب سے قیمتی چیز اپنا شوہر اپنی پیچھے چھوڑ جاتا ہے امانت چھوڑ جاتا ہے اپنی محبوب چیز اس پیچھے کے حافظہ کے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کے بڑے والدہ نے ان کی حفاظت کرتی ہے ان کی خواہشات کی ان کی ضرورت کی ان کے دکھتے جسم کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ وہ اسی کے لیے کمانے کے لیے اسی کے بچوں اسی کی ضرورت اور حاجت کے کمانے کے لیے اور جو ہے وہ ارننگ کے لیے گھر اپنے بڑے بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے تو وہ جس کی ضرورتیں پوری کرنے کی جاتا ہے اس کی محبوب والدین اس کے محسن والدین کی بھی حفاظت کرتی گویا یہ دو دو ذمہ داریاں ایک عورت کی کہ شوہر کی عطاعت کرے اس کو قوام سمجھ کے اس کی عطاعت کرے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور صرف ایک اچھی بیوی کی یہ ہے کہ سوال خاق ہونی سرور نہیں اس کے علاوہ عورتوں کی اور کوئی ذمہ تاری نہیں اللہ سبحانہ دونوں کے درمیان قرآن نکلا اور نبی کا معمول تاکہ سفر کرتے تو حضرت عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ایک دفعہ حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ سے کہا تم ایسا کرو کہ آج تم میرے اونٹ پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہاری اونٹ پر بیٹھتی ہوں تاکہ میں تمہاری اونٹ کا تماشا دیکھوں اور تم میرے اونٹ کو ملاحظہ کرو حضرت عائشہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس کے اونٹ پر سوار ہو گئی پھر جب نبی حضرت عائشہ کے اونٹ کے طرف آئے تو اس پر حضرت حفظہ تشریف فرماتی آپ نے انہیں سلام کیا پھر جلنے لگے پھر جب منصر پر اترے تو حضرت عائشہ نے اپنے دونوں پاؤں اس خر گھاس میں ڈال دی اور کہنے لگی اے اللہ مجھ پر سامپ یا بجو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھے کاٹ لے کیونکہ رسول اللہ کو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے ازواج متحرات کے درمیان عدل پر رسول اللہ کو مقلف نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی زبردست عدل آپ ازواج کے درمیان کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ عدل اللہ نے قرآن میں فرمایا تم عدل کیا کرو وہ تقوی کے قریب ترین ہے اور عام مردوں کو یہ کہا گیا جب ایک سے زیادہ بیویوں سے ازمایا جائے اور پھر وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن آدھے دھر سے اٹھایا جائے گا اور یہ عدل دنیاوی تمام معاملات میں ہے لیکن بہرحال دل کے معاملے میں کوئی میلان کی طرف پکڑ نہیں ہے لیکن اللہ نے دل کے معاملے میں بھی کہا کہ کسی ایک کی طرف اتنا نہ جھک جانا کہ دوسری کو معلق چھوڑ دینا تو یہ تصور عدل کہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ چار سے زیادہ نے کہ سارے کا سارا جو حکم اللہ کے حکم سے کیے گئے آپ پر بہت پریشر تھا ان ازواج کا اور اتنی ذمہ داری تھی تو اللہ نے پھر یہ لچک اور چھوڑ دی تھی کہ آپ اگر عدل نہ بھی کریں تو آپ پر کوئی معاقصہ نہیں لیکن دسپائیٹ امت کے مردوں کو ازواج کے ساتھ عدل کا اور محبت کا طریقہ سکھانے کے لئے اب زبردست عدل فرماتے تھے اثر سے لیکن مغرب تک سب عزواج کے حجروں میں باری باری برابر وقت تقسیم کر تشریف لے جاتے تھی اور پھر جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر آپ مغرب سے لے کر اگلے دن صبح تک قیام کرتے تھی اور آپ کا بستر ساتھ ساتھ منتقل ہوتا تھا واقعہ ہم نے پیشتی دفعہ بھی پڑھا اور پھر یہ کہ عدلی کا تقاضی تھا کہ آپ سفر پر جب مہات المومنین کو لے کر جاتے تھی جائز حقداروں کے ساتھ بات کرتے ہیں دنہوں نے اپنے ایکسچینج کر لی اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پریشان ہوئی کہ آج میں قرب سے محروم رہ گئی باب نمبر 28 شہر دیدہ کی موجودگی میں قواری سے نکاح کرنے کا بیان حدیث 1863 حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر دیدہ کی موجودگی میں کماری سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن قیام کرے اور اگر کماری کی موجودگی میں بیوہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے یہ فطری خواہشات کی لحاظ رکھ سکسٹی فور حضرت اسمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے ارز کیا یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کا دل جلانے کیلئے اس کے سامنے کسی چیز کے ملنے کا اظہار کروں جو میرے خامر نے مجھے نہیں دی تو کیا مجھ پر آپس میں سوکنوں کی ایک باہمی رقابت اور حسد کا تصور ہے اس کے کانسپ سے وہ ایک بیوی نے کہا کہ میرے میرے میان تو مجھے یہ دی اور تمہیں نہیں دیا تو آپ نے اس جھوٹے حمل سے اس کو جھوٹ کہہ کہ اس سے بچنے کا حکم دیا باب نمبر تیس غیرت اللہ غیرت کرتا ہے اور اسے اس بات پر غیرت آتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی حرام کا ارتکاب کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی حرام کردہ چیزوں کو سمجھنے جاننے اور حرام کی خدود کو بڑی خصاصیت سے پہچان کہ ان سے اجتناب کرنے کی توفیق تا فرما اللہ لکمہ حرام سے بچا اور لکمہ خلال کا حصول عزت اور عبر سے سب کے لئے ممکن بنا حدیث نمبر ایٹین سکسٹی سکس حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب زبیر بن عوام رضی اللہ نے مجھ سے نکاح کیا تو وہ اس وقت بلکل غریب تھے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا نہ کوئی لونڈی غلام تھا اور نہ کوئی چیز صرف ایک آپ کش اونٹ اور ایک گھوڑا میں خودی اس گھوڑے کو بیچارہ ڈالتی تھی پانی بھی پلاتی تھی پانی یہاں دو میل کے فاصلے پر رسول اللہ نے حضرت زبیر کو کچھ زمین دی تھی وہاں جاتی تھی اپنے سر پر کھجوروں کی گھٹلیاں اٹھا کر لاتی تھی ایک دن میں اپنے سر پر گھٹلیاں اٹھا کر لا رہی تھی کہ مجھے رسول اللہ ملے آپ کے ہمرا چند تنسار کے لوگ بھی تھے آپ نے مجھے آواز دی پھر مجھے اپنے پیچھے بٹھانے کیلئے اپنے اون کو اخ اخ یہ ان کی بیوی کی بہن ہے لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی اور مجھے حضرت زبیر رضی اللہ ان کی غیرت بھی یاد آگئی وہ بہت غیرت منتے میری اس حالت کو رسول اللہ نے پہچان لیا کہ مجھے شرم آتی ہے اس وجہ سے آپ چل پڑے پھر حضرت زبیر رضی اللہ ان کے پاس آئی اور تمام باقیہ بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ ملے تے جب میرے سر پر گھٹلیوں کا وزن تھا آپ کی ہمرا چند صحابی بھی تھے آپ نے مجھے سوار ہونے کی لیے اونٹ کو بٹھایا تو مجھے شرم آئی اور مجھے تمہاری غیرت بھی یاد آگئی حضرت زبیر نے فرمایا تمہارے سر پر گھٹلیاں اٹھا کر لانا اس کے ساتھ سوار ہو جانے سے مجھے زیادہ ناغوار تھا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے میرے پاس قادم بھیج دیا جو گھوڑے کی دیکھ بال کرنے میں مجھے کافی ہو گیا گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا حضرت اسمہ بن بکر حضرت ابوبکر صدیق ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن بھی ہیں اور بڑی جلیل القدر صحابی ہیں ہجرت کے موقع پر انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو جلدی میں کھانے کے توشدان کو ماننے کے لیے انہوں نے اپنا قمر بند دیا تھا اور قمر بند کو نتاق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات نتاقین کا لقب دیا تھا اور یہ کھانا بھی بچا کے غر سور میں لے جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صبح جب ابو جہل آیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہجرت سے اگلے دن صبح تو اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت اسمہ ہی بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ تشریف لے گئی تھی اور جب اس نے پوچھا کہ محمد کیسے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے ملتا جلتا جواب دیا تھا کیا تم میرے خوالے کر گئے تھے تو بہت ہی زور دار تمچ اس نے حضرت اسمہ کے مو پہ مارا جس کے ساتھ ان کے کان کی بالی کٹ کے گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا ان کی شادی نبی کی پھوپی حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بہت جلیل القدر صحابہ کی صف میں شامل ہوئے اور بہت ان کا خوبصورت تاریخی واقعات انشاءاللہ وقت نے مولد دی تو کئی دو سناوں گی لیکن حضرت اسمہ بن تبکر یہاں پہ اپنی ازواجی زندگی اور اپنی گھرے لو زندگی کے حالات بتاتی بھی نظر آ رہی ہے کہ شہر تنگ دست تھا تو کیا حال تھا شہر مالی طور پر معذور تھا تو اس کو حکیر نہیں سمجھتی تھی ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرتی تھی لباس بن کے ان کی معاون اور مددگار ہیں یہ کتنا خوبصورت پیغام نظر آ رہے اور پھر ہاتھ سے کام کرنے کا درس محنت کی عظمت کا درس اور کتنی محنت کتنی مشقت اونٹھوں کے لیے وہ گھٹلیاں اٹھا کے لاتی تھی کجوروں کی اور ان کو پیستی تھی کھلاتی تھی چارہ اور پانی ڈالتی تھی کتنا فزیکل معاملہ محنت کا کیا جا رہے اور کتنی فزیکل انڈیورنس اور مشقت ہے شہر معذور ہے تو مجھے نہیں پتا مجھے تو ملازمہ چاہیے ہی چاہیے بس میں مجھے نہیں پتا جو مرضی کرو جیسے مرضی کرو میں تو آدی نہیں ہوں میں تو کاری نہیں سکتی میں کیسے کروں میں کیوں کروں کتنی پلان تان شکوے شکایتیں میں نے تو اپنے میکے میں کبھی بھی نہیں کیا میرے ہاں تو عادت ہی نہیں ہمارے ہاں تو رواج نہیں میری بہن کیا کر رہی ہے میری خالہ کیا کرتی ہے امہ نے شروع کیا کیا کیسے کی لوکال ہوتے پھر صرف ان کا تھوڑا ہے ان کا تھوڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اٹھ کے پیار کرتے تھے ماتے پہ چومتے تھے ہاتھ پہ بوسرہ لیتے تھے کتنی محبت ہے لیکن گھر سے جب رخصت کیا تھا تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو حق محر تھا اس سے کچھ سامان لیا تھا وہ مشکیزہ تھا اور وہ چکی تھی کہ جا بیٹی مشکیزہ ڈھوتی رہنا جا بیٹی گھر والوں کے لیے چکی پیستی رہنا قرب الہی کا نسخہ سکھا کے بھیجا تھا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی اور مشکیزہ دھوتے دھوتے چکی پیستے پیتے سینے پر گٹھے پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں عبلے پڑ جاتے تھے سر میں دھوان آٹا رہتا تھا جھوان اس کو جھولے کو جھونکتے جھونکتے حضرت علی رضی اللہ نے جب غزبے میں ایک میں کچھ لونڈی آئی تھی تو حضرت علی نے کہا تھا کہ اپنی مدد کے لیے لونڈی مانگ لو نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور خاموش سے بیٹھی رہی اور پھر فرماتے ہیں کہ علی نے مجھے کہ میں آپ سے لونڈی مانگ آپ نے پھر بھی لونڈی نہیں دی تھی پہلے قرب الہی کا ایک طریقہ سکھایا تھا کہ اپنے شوہر کی اور گھر والوں کی خدمت میں لگی رہنا اللہ کے قرب کا طریقہ اور اب جب لونڈی مانگ لئے آئی تھی تو نبی مہربان قرب الہی کا دوسرا نسخہ اللہ فرماتے کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہوں آپ صلوح احسن میں فرمایا کہ وہ لونڈیہ تو میں صاحب صوفہ ان کی خدمت پر معمور کر چکا میں تمہیں اس سے بہتر نسخانہ بتا دوں آپ نے وہ تسبیح فاطمہ بتا دیا تھا وہ تسبیح فاطمہ کا طریقہ سکھا دیا تھا یہ تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کیلئے کافی ہوگا جا بیٹی چکی چلاتی رہے جا بیٹی مشکیزہ ڈھوتی رہے اجہ بیٹی ذکر کرتی رہے اللہ کا قربہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہو گئی تھی یہ میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے اپنے ہاتھوں سے میند اپنے ہاتھوں سے جفہ پشی اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا یہ ہمارے لئے ذمہ داری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ جب مجھ سے خوش یا ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ارز کیا آپ کیسے پہچان لیتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے وقت یوں کہتی وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی وَرَبِّ عِبْرَحِيم حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لے کہ ان کے رب کی قسم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں آپ کی محبت نہیں چھوڑتی گویا یہ بی بی شہر سے ناراض ہو سکتی ہے ہلکی سی وہ خفگی اور ناراض کی کی قیفیت ہو سکتی ہے لیکن کتنا وہ پیار کا سا انداز ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہے ہلکی سی نونک جھونک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا سا کیسی بیوی کی ناز برداری کی جا رہی ہے شفقت کا معاملہ ہے اس کے لاد اور نخرے جو ہیں وہ دیکھ جا دوسری عورت سے خلوت یعنی اکیلا نہ رہے اور نہ اس عورت کے پاس کوئی جائے جس کا شہر غائب ہو حدیث نمبر ایٹین سکسٹی ایٹ حضرت اکبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے پرہیز کرو ایک انساری مرد نے کہا آپ دیور کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا دیور وہ تو موت ہے اسی طرح باب نمبر 33 کوئی عورت کسی عورت سے مل کر کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے شہر سے نہ کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انس یہ پردے کے احکامات ہیں یہ حیاء کا طریقہ ہے ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت کی مکسنگ اخلاط اختلاط اور مخلوط انوائرمنٹ کو روکا کیا ہے ایک نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے تو جیسے ہم نے کل دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہے اب ایک نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہیں اور شیطان خون میں گردش کر رہے تو دل کے اندر وسوسہ ڈالنا اس کے لئے بڑا آسان ہے کوئی بدی کا کسی فتنے کا شبہ ڈال سکتا ہے تو لہذا اس انوائرمنٹ اور انکاؤنٹر ہی سے رک جانا چاہیے اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مرد اور نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو لہذا ایسی انٹریکشن سے بھی وائٹ کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شہر کو کسی دوسری عورت کے حسن کو بیان نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں تو قرآن میں مسلمان عورتوں کو سکھا دیا نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ تَحُنَّا کہ تم اپنی زِينَتَو کو نہ دکھایا کرو اور تم اپنے اوپر اپنی چادروں کے بڑے بڑے پلو لٹکا کہ اپنے چہرے اپنی زِينَتیں سبھی چھپا لیا کرو تو شریعت تو اس بات کا اتمام کر رہی ہے کہ ایک مرد کی کسی دوسری نامحرم عورت کے حسن پر لباس پر چہرے پر کسی چیز پر نگائے نہیں کہ وہ ایسے جیسے پکچرس نظارہ بن جاتے تو یہ منع کیا جا رہے گویا اسلامی معاشرے میں عورتوں اور مردوں نامحرم مردوں اور عورتوں کے اختلاعات اور مکسنگ کو روکا جا رہے وہ تو مسجد نبوی تک میں عورتوں کی صفحے لگے اور عورتیں پہلے نکل رہی ہیں اتنی پائس انوائرمنٹ میں اور اتنی پائس جو لوکیشن ہے اس میں بھی اختلاعات منع کیا جا رہے اور دہرا لیجئے نامحرم کے ہاتھ کا نامحرم کو چھونا کتنا نا پسند دیدہ ہے آپ نے فرمایا تیرا جسم کسی کیچڑ میں لتھڑے وے خنزیر سے جا ٹکرائے اس سے بہتر ہے کہ تیرا جسم کسی نامحرم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے ٹچ کر نہ لیکن سکول میں کیسے خات ملائے جا رہے ہیں اور کیسے یہ حیاء کا شیرازہ جو خیبو بکھائیرہ جا رہے ہیں اللہ نے حیاء کو اسلام کا بنیادی وصف قرار دیا گیا اور اس کی اور اللہ ہماری ہماری اولادوں کے ایمان کی اسلام کی عزت کی عبرو کی حیاء کی اور رزق کی بہترین حفاظت فرمائے باب نمبر 34 گھر سے باہر گئے عرصہ ہو گیا تو اچانک اپنے گھر رات کو نہ آئے کون شوہر حدیث نمبر 1870 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم گھر سے غائب رہتے ہوئے تو رات کو اپنے گھر نہ آیا کرو حدیث نمبر 1871 جابر بن عبداللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی نے فرما کہ اگر تم رات کے وقت گھر واپس آؤ تو گھر میں نہ جاؤ تا کہ وہ عورت جس کا خامن غائب تھا وہ زیر جامع بالوں کی صفائی کر لے جس کے بال بکھرے ہوئے وہ کنگی کر لے اور انہیں سوار لے یہ حکم اگر کوئی سفر پر مرد گئے ہوئے اور واپس آ رہے ہیں تو یہاں پہ منع کیا جا رہے اور کچھ حوائیات پہ آتا ہے کہ آپ نے شہر کے بعد پڑھاؤ کی اور آپ نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اپنی عورتوں کو اپنے آنے کی خبر دے دو آج کل تو خیر بہرحال خبر ہوتی ہے ہر وقت موبائل کی اوپر عورتوں کے عورتوں کے ہاتھوں میں شہروں کی لوکیشن ہوتی اور پل پل اور گھڑی گھڑی کی خبر دی جاری ہوتی ہے پر بہرحال یہ منع کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے بال سوار لیں اور اپنا باقی معاملات جو ہیں وہ اس کی اصلاح کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے کتاب نکاح پڑھی ماما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو ہماری اور ہمیں اپنے ازواج کے آنکھوں کی دلوں کی سرور بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل خانوں کو متقیوں کا امام بنا دے اللہ ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کے گہوارے بنا دے اللہ اس محفل میں جس جس میری بہن بیٹی کے گھر میں جو دکھ ہے جو پریشانی ہے جو مسئلے ہیں اللہ تو سبھی کے مسئلوں کو جانتا ہے سب کے سارے مسائل کو دور فرما دے اللہ گھروں کو محبتوں سے مالا مال کر دے اللہ کینے بغس خسد قدورتیں تقبر جیسے گندے جذبات سے ہم سب کو بچا اور اللہ بامی محبتیں بڑھا اور اللہ ہم اہل خانہ کو اپنے گھروں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور کرنے والا بنا اللہ ہم سب اہل خانہ کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے محلات میں جمع فرما دینا ربی ابنی لیندک بیت فی الجنہ کتاب تلاق تلاق کا بیان تلاق کا مادہ تو لام آف چلا نکلا روانہ ہوا یا بندش کو کھول دینا کسی چیز کی بندش یا بندیوی چیز کو کھول دینا شرعی اسطلاح میں تلاق نکاح کے بعد تلاق اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ہو جانے کے بعد تلاق میں کیا ہوتا ہے ایک مر جو ہے وہ نکاح کی گرہ کھول دیتا ہے اور نکاح کی گرہ کھول لے کے بعد اس عورت کو چلتی بنو اس کو نکال دیتا اس کو روانہ کر دیتا تو شرعی اسطلاح میں نکاح کے بعد تلاق اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر نکاح کی گرہ ٹوٹ جاتی ہے نکاح منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مرد اور عورت اب اپس میں زوج اور محرم نہیں رہتے اور ان کا جسمانی تعلق جائز نہیں رہتا نکاح حلال اور جائز تو ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی نا پسندیدہ ایک حالت اور عمل ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو تلاق نہ دو اللہ مزا چکنے والوں اور مزا چکنے والیوں کو پسند نکھی کرتا اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں ہر طالب لذت ہر طالب لذت قسرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت کویا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے ملون گناہ ہے کہ محض اپنی جسمانی خواہشات کی تسکیم کے لیے ایک سے نکاح کیا یہ انتہائی ناپسندی تعمل ہے طلاق کے بارے میں کچھ خلاصہ سا پہلے بیان کروں گی سمجھ لیجئے کہ طلاق حدیث میں الفاظ ہیں لا طلاق قبل نکاح طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے یعنی کوئی ارادہ کرنا ہے تو اس کو نکاح کے بعد ہی کیا جائے گا اور طلاق خالصتاً مرد کا حق ہے شہر کا حق ہے اور یہ حق اسے کوئی چھین نہیں سکتا اگر زبردستی میں کوئی والدین یا کوئی قرابتدار یا کوئی قاضی زبردستی طلاق دلوا دے یعنی پریشر میں دھونس میں پریشر رائز کر کے موت کے خوف سے دھمکی سے کوئی طلاق دلوا دے تو وہ طلاق نہیں ہوتی اسے طلاق باطل کہا جاتے اور کوئی قاضی کوئی والدین اس لڑکے سے تین ایک تو شوہر کو جبرن دلوای وی طلاق طلاق باطل اور ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ تین باتیں تین لوگ جو ہیں وہ معاخزے سے بری ذمہ ہیں یعنی ان کے کہنے سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا کونسی تین لوگوں کی طلاق طلاق باطل ہے بالک تک ان سے گناہوں کا معاقزہ نہیں ہے جب تک نابالک بالک نہیں ہوتا اسے گناہوں کا معاقزہ نہیں ہے مدہوش شخص نشے میں جو کرتا ہے اس پر بھی معاقزہ نہیں ہے اور تیسرا جو مجنو ہے جب تک اس کی عقل ٹھیک نہیں ہو جاتی اس سے معاقزہ نہیں ہے تو لہذا ان ان کی شکل میں نہیں ہوتا تب تک محض ارادے سے طلاق نہیں ہوگی اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اشارے کنائے میں ان ڈائریکٹ طریقے سے جب دل میں ارادہ طلاق ہوگی ابھی ہم حدیث جا کے پڑھیں گے دل میں ارادہ ہو اور اشارے کنائے سے ایکچلی طلاق کے ورڈز نہ کہے جائیں لیکن اشارے کنائے میں مراد اور مطلب یہ ہو اور دل میں ارادہ بھی طلاق ہو تو اشارے کنائے میں دیوی طلاق بھی ہو جاتی ہے اسی طرح مشروع طلاق مشروع طلاق یہ کہ اگر شخر اس بات کی شرط لگا لے کہ اگر تو فلاں فلاں کام کرے گی تو تجھے طلاق ہوگی تو مشروع طلاق بھی آئمہ کی روز سے ہو جاتی ہے اور حق طلاق حق طلاق میں نے بھی آپ بتایا کہ بنیادی طور پر تو وہ شخر کا حق ہے لیکن یہ حق شخر بیوی کو منتقل کر سکتا ہے اور اس کو تخیر کہہ کر پکار جاتا ہے ترجی دی تھی گویا حق طلاق کو شخر کی مرضی سے بیوی کو منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ جو رائٹ آف ڈائی ورس ہمارے نکاح نامے کے اندر یہ جو ایک کولم ہے کہ رائٹ آف ڈائی ورس یہ غیر شرعی نہیں یہ کو ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کمپرمائز ریکنسیلییشن یا پریشر یا دھونس میں نہیں ہوگا یہ خالصتا اس شہر کی اپنی مرضی چاہت رضا اور رغبت سے ہوگی لڑکی والے یہ کہیں کہ جی تم ہماری بیٹی کو رائٹ آف ٹائی ورس یا حق طلاق دے دو ہم تمہیں حق رغبت ہو تو پھر وہ دے سکتا ہے چونکہ حق شہر کا ہے تو وہ دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے یہ حق طلاق آرزی طور پر کچھ دیر کے لیے اور میاد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے چونکہ شہر کہا کہ وہ دینے کے بعد اس کو واپس بھی لے سکتا ہم کی ہے according to the way it is given طلاق آحسن which is the best way اگر دینی ہے تو یہ closest way to حدیث ہے اور یہ the best way acceptable ہے اس کے بعد طلاق خسن اور پھر طلاق بدری اور طلاق باطل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کون کون سی کنڈیشنز میں طلاق نہیں ہوتی اور اس کو طلاق باطل کہتے ہیں طلاق وہ طلاق ہے جو پیریٹ سے فارغ ہونے کے بعد ہے سے فارغ ہونے کے بعد تخر میں دی جاتی ہے یہ the most correct time ہے حدیث کے حوالے سے بھی ہم حدیث پڑھیں گے جب بیوی کو طلاق دی جائے طلاق کے الفاظ کہہ دینے کے حیز آتا ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں سلاس تقرو تین ایام مہواری کہا ہے اسی طرح اللہ یا اس نام المحیز وہ عورتیں جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں پوسٹ منو پوسل عورتیں سورہ طلاق میں ان کی عدد جو ہے ان کی گزشتہ جو حیز کی روٹین تھی اس کے مطابق تین ایام مہواری یا وہ بچیاں جو بھی نابالیں ہیں جن کو بھی حیز نہیں آتا ان کی اس لکیلٹی میں ان کی بستی میں جو خواتین کا جو نورمل سائیکل کا ڈیوریشن ہے اس کے مطابق تین ایام مہواری یا وہ ان کے لیے ان کا وضائع حمل یا دلیوری جو ہے وہ پیریڈ ہاں پھر دور آلی جی کیونکہ عدد کی بات ہو رہی ہے تو بیوہ کی عدد سورہ بکرہ میلہ نے چار ماہ دس دن دیا حالانکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو روائز کر رہی ہوں اور عدد قرآن کے حوالے سورہ طلاق میلہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایک متعلقہ خاتون اپنی پہلی دو دفعہ طلاقوں کے بعد عدد اپنے شہر کے گھر ہی گزارے گی ہمارے معاشر میں ہی ہوتا ہے کہ شہر طلاق کا لفظ کہتا ہے تو ادھر بھائیوں کو اور باپوں کو بہت ہی غیرت آتی اور وہ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لو اس کا خیال ہے کہ ہم سے سنبھالی نہیں چاہتی اور ہم سے ایک بیٹی بھاری ہو گئی ہم اس کو سنبھالیں گے رکھیں گے اور وہ عدد جو شہر کے گھر میں گزرنی تھی وہ عدد ماں باپ کے گھر میں گزرتی ہے عدد کو شہر کے گھر میں گزارنے کا طریقہ یہ کہ وہ وہی رہتی ہے وہ اس کا نان نفکہ دیتی اور اللہ نے سورہ طلاق میں یہ بھی بتایا کہ اس گھر میں بنے گی سورے گی اور اپنے فرائض کو ادا کرے گی یہ اس لیے انشور کیا گیا ہے پہلی دو طلاقوں کے بعد کہ اگر یہ دونوں ایسے ایک اچھت کے نیچے رہیں گے تو شاید رجوع ہو جائے اور شاید جسمانی تعلق کے بعد جو ہے وہ نبھا ہو جائے اور گھر نہ ٹوٹے اور طلاق سے معاملہ رکھ جائے تو عدد شہر کے گھر ہی میں گزرے گی دو طلاقوں کے بعد لیکن تیسری طلاق کے بعد عدد چونکہ وہ اب طلاق ہو چکی ہے وہ اس کے لیے نامیرم ہے عدد پھر کہیں اور گزرے گی شوہر کے گھر کے علاوہ اب عدد کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میں بنیادی سا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اتطلاق مررطان طلاق دو مرتبہ ہے یہ تصور میں آپ کو سمجھاؤں پھر حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی پہلی دفعہ ایک مر جب عورت کو اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد عدد کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے پہلی طلاق کے بعد جو عدد ہے وہ رجائی ہے پہلی طلاق کو طلاق رجائی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ اس میں رجوع کرنے کی اجازت اور گنجائش اور لچک ہے سو پہلی طلاق کے بعد چونکہ یہ طلاق رجائی ہے وہ بیوی اس کے گھر ہی میں رہے گی اور اس کو تین ایام مہواری تک رجوع کرنے کی اجازت ہے طلاق میں رجوع کرنا جسمانی طور پر رجوع کرنا ہے اگر ان تین ایام مہواری گزرنے کے باوجود پہلی طلاق کے بعد شوہر نے بیوی نے رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی الہدگی ہو گئی جدائی ہو گئی نکاح ٹوٹ گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے اب بیوی عدد کے بعد آزاد ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکے لیکن اگر اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا لیکن الگ ہونے کے بعد کچھ کنڈیشنز ایسے کراپ اپ کر گئیں کہ اب یہ دونوں ریالائز کرتے ہیں جو شاید اکٹھے رہتے ہوئے سیچویشنز ایسی ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی تھی ریپرکیشنز بعد میں آئیں وہ دونوں ریالائز کرتے ہیں کہ ہمارا نبا اکٹھا ہی بہتر ہے تو پہلی طلاق کے بعد جس میں رجوع کرنے کی گنجائش بھی تھی اور انہوں نے رجوع نہیں کیا اور طلاق ہو گئی تو اس کے بعد بھی ان کو تجدید دے نکاح نئے سرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے نئے سرے سے نکاح پڑھایا جائے گا گواہ ہوں گے حق مہر ہوگا ولیمہ ہوگا نئے سرے سے سارا معاملہ کیا جائے گا لیکن دوسری آپشن یہ ہے کہ انہی تین ایام مہواری میں اس نے رجوع کر لیا اگر رجوع کر لیا تو پھر طلاق تو نہیں ہوگی اور گھر نبا رہے گا تعلق چلتا رہے گا لیکن ان کے ریکارڈ کے اندر ایک طلاق شمار کر دی جائے گی اب ایک طلاق دینے والا کسی دوسرے موقع کے اوپر اگر پھر سے طلاق کہہ دیتا ہے تو یہ دوسری طلاق ہے اتطلاق امرتان کا مطلب یہ کہ دوسری طلاق بھی کیا ہے دو بار تمہیں یہ اپشن دی جائے گی دوسری طلاق بھی رجعی ہے ان تین مہینوں میں اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو پھر دوسری طلاق کے بعد بھی طلاق ہونے کے بعد تجدید نکاح ری میری کر کے دوبارہ نکاح کر کے گھر بسانے کی اجازت ہے طلاق نہیں ہوگی لیکن ان کے ریکارڈ میں آپ کیا لکھ لیا جائے گا دو طلاقیں لکھ لی جائیں گی پہلی دونوں طلاقیں رجعی تھی عدت میں رجوع ہو سکتا تھا اگر رجوع نہیں ہوا تو طلاق ہو جائے گی لیکن طلاق کے باوجود پہلی دو طلاقوں کے بعد تجدید نکاح کی اجازت اور چھوٹ موجود ہے لیکن اگر دونوں طلاقوں پہلی یا دوسری طلاقوں میں سے کسی کے دوران انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو گھر نہیں ٹوٹے گا طلاق نہیں ہوگی لیکن ان کے ریکارڈ میں ایک یا دو طلاقیں لکھ دی جائیں گی اب سیکنڈ طلاق کے بعد ان کے ریکارڈ کے اندر دو طلاقیں شمار ہیں اور وہ تھرڈ موقع پر پھر طلاق دے دیتا ہے شوہر تو پھر کیا ہوگا اب یہ طلاق رجعی نہیں ہے ات طلاق مراتان طلاق دو مرتبہ ہوگی دو مرتبہ رجعی ہوگی دو مرتبہ عدت میں رجوع ہوگا یا دو مرتبہ جو خیب وہ تجدید نکاح کی اجازت ہے تھرڈ طلاق طلاق کے بائن ہے طلاق کے دیتے سار تیسری طلاق کے دیتے سار نکاح ٹوٹ جائے گا دونوں نہ محرم ہو جائیں گے اب یہ عدت میں رجوع نہیں کر سکتے عدت میں اس کے گھر بھی نہیں رہیں گے وہ نان نفقہ بھی نہیں دے گی یہ شوہر کے گھر کو چھوڑ دیں گی ہاں عدت کو پورا کرنے کے بعد یہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے لیکن اب تجدیدیں نکاح کر کے اپنے واپس طلاق دینے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ہم حدیث پڑھیں گے اللہ یہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اس کے ساتھ زندگی گزارے گھر بسانے کی نیت سے یہ حلالہ نہیں ہے حلالہ تو ایک اگریمنٹ اور ایک بانڈ اور ایک پیکٹ کی شکل میں ہے کہ طلاق دینے والا شوہر کسی دوسرے مرد کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کرو اس کے ساتھ شباشی کرو اور پھر اس کو کچھ دیر کے بعد میرے لئے آزاد کر دینا یہ اللہ کی آیات اور اللہ کی احکامات کا مزاک اڑانے والی بات ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلالہ نکالنے والا اور نکلوانے والے دونوں پر اللہ کی لانت یہ کبیرہ گناہ ہے تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں واضح طور پر طلاق کے حوالے سے ایک ڈیٹیل کی شکل میں ملتا ہے اب اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھات دی جائے حدیث نمبر ایٹین سیونٹی ٹو حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں میں نے اپنی بیوی کو بحالت ہے اس طلاق دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں حکم دریافت کیا آپ نے فرمایا اسے حکم دو کسے عبداللہ بن عمر کو کہ اس سے رجوع کرے پھر پاک ہونے تک اس کو روکے رکھے پھر جب حیز آئے اور پاک ہو جائے اس وقت اسے اختیار ہے کہ چاہے تو جسمانی تعلق سے پہلے طلاق دے دے یہی وقت عددت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا کرو کہ تم اپنی عورتوں کو اس وقت طلاق دو گویا جو میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق دینے کا حدیث کے حوالے سے جو موزون ترین اور جو کریکٹ سب سے بہترین اور کریکٹ موس تائم ہے وہ حیز کے بعد حیز سے پاکی کے بعد ایک شہر اس کو طلاق دے گا اور اگر اسے پہلے دیا تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کرو پھر اس کو بیوی بنا اور اگلے تخپی پیرئر سے فارغ ہونے کے بعد اس کو طلاق دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آدمی حالت تخر میں جمع کے بغیر تعلق جمع یعنی جسمانی تعلق کے بغیر طلاق دے تو وہ سب سے کریک طریق ہے باب نمبر ایک اگر عورت کو وقت حیز طلاق دی جائے تو کیا یہ طلاق شمار ہوگی حدیث نمبر ایٹین سیونٹی تری حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے سیونٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں روایت ہے کہ جون کی بیٹی کو رسول اللہ کے پاس لائے گیا آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ نے اس سے فرمایا تو نے تو بہت عظیم ہستی کی پناہ لے لی اب دائیہ بھی تھی جو اس کی پرورش کرتی تھی پس نبی نے اسے فرمایا تو اپنا آپ مجھے ہبا کر دے تو اس نے جواب دیا کہیں شہزادیاں بھی استغفر اللہ ربی کہیں شہزادی بھی بازاریوں کو اپنا نفس ہبا کر سکتی ہے استغفر اللہ ربی اس نے آپ نے اس کی طرف اپنا باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے ابو اسید اسے رضا کے کپڑوں کا ایک جوڑا دے کر اس کے گھر والوں کے ہاں پہنچا دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کا واقعہ جو ہے وہ بتایا جا رہے اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو اس نے اللہ کی پناہ مانگ بھی اصل میں اس کے دل کے اندر جو وہ بغض اور کینہ تھا وہ تو تھا اور اس لئے اس نے یہ معاملہ بہت زیادہ اس نے غستاخی بھی کی اور بہت زیادہ اس نے تلخ جملہ بھی کہا تو اس پر آپ نے بزات خود اپنی زبان مبارک سے طلاق کے الفاظ ادانی کی اسے ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے آپ بتایا کہ اللہ کے ہاں حلال اور جائز تو ہے لیکن اللہ کوئی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے دوسری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے طلاق کا لفظ نکالنا پسند نے کیا آج کتنی آسانی سے مرد بیویوں کو کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں گھر سے نکال دوں گا یا مائیں بیٹوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں بہن بھائیوں کو کہہ رہی ہوتی طلاق خالت نے بھی آپ نے زبان مبارک سے یہ الفاظ نہیں نکال آپ نے اشارے کنائے سے الفاظ گئے گویا اشارے کنائے میں دیوی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ایک اور واقعہ بھی موجود ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ آج سے تمہاری لگام تمہاری کوہان پر ہے یہ معاملہ اللہ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب وہ شخص آئے گا تو اس کو میرے پاس بھیجنا اب وہ شخص جب مدینہ آیا تو آپ نے اس کو بلایا تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا کہ جب تم نے یہ کہے تھے کہ آج سے تیری لگام تیری کوہان پر ہے تو اس نے کہا میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا میرے دل میں یہی الفاظ دیو اور میں نے اشارے کنائے میں کہے تیری لگام تیرے کوہان پر رہے کا مطلب کیا ہے اونٹ کی لگام یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ کار تھا تو حضرت عمر نے فرما کہ تو نے جو ارادہ کیا تھا وہ ہو گئی گویا ان دونوں احادیث سے اور اس واقعے سے یہ ثابت ہے کہ اشارے کنائے میں دی ہوئی طلاق بشرتے کے شہر کا اس وقت اشارے کنائے کے وقت اس کے دل میں ارادہ طلاق کا ہو تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اور پھر اس واقعے سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تعلق قائم کرنے اور صوبت سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ اگر اگر اددت نہیں ہے اس کے جا سکتی ہے اور قرآن نے یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ ایسی حالت میں اس عورت کے لئے پھر کیا ہے اس کے لئے کوئی عددت نہیں ہے اس کے لئے کوئی عددت نہیں ہے کہ جس کو شمار کرے کسی اور سے نکاح کرنے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے اس کے حملہ ہونے کا تو کوئی امکانی نہیں ہے اور عددت کا ایک مقصد جو ہے وہ حمل کا ظاہر ہونا بھی ہے ایک تو یہ کہ اس میں عددت نہیں اور دوسری بات ہے کہ اس کے حق مہر کے حوالے سے شریعت نے بتایا کہ اگر حق مہر پہلے مقرر کیا جا جا چکا ہے تو پھر نصف مہر دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو بھی قرآن میں آتا ہے کہ کچھ نہ دے دلا کر رخصت کرو تو رسول اللہ نے بھی یہی کہا سورہ احزاب میں آتا کہ ان کو دے دلا کر رخصت کرو تو آپ نے اشارے کنائے سے اس کو طلاق روایت ہے کہ رفا قرضی کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی رفا نے مجھے تلاق دے کر بائن کر دی اس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر قرضی سے شادی کی ہے اس کے پاس کپڑے کے پھندے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا شاید تو رفا کے پاس جانا چاہتی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تیرا مزا نہ چکھے اور دوسر کا مزا نہ چکھ لے تو گویا یہاں پر پچھلے شہر کے پاس واپس جانے کا طریقہ کار بھی سمجھایا جا رہے اور وہ تین طلاقوں کا تصور بھی بتایا جا رہے گویا تین طلاقیں ایک موقع میں دینا جسے ہم اسطلاح میں کہتے نا طلاق سلاسہ مجلس واحد تین طلاق سنگل سٹنگ میں دینا یہ کیا تو جا سکتا ہے لیکن یہ انتہائی نا پسندیدہ اور اکثر کی نظر میں یہ ایک مکروع عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ کو ایک موقع پر پتا چلا کہ ایک شخص نے ایک موقع پر تین سے زائد طلاق دی ہیں تو وہی الفاظ جو میں نے آپ اس تین بھی بتائے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو آپ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا کہ ایک شہر اوپر نیچے ایک سٹنگ کے اندر تین طلاق دے دے تو اکثریت کی روح میں تین طلاق سنگل سٹنگ میں دینا مکروح ہے اور آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں حضرت رکانہ نے اپنی عورت کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ہی ہے اگر چاہو تو رجوع کر لو اس نے رجوع کر کے دوبارہ اپنا گھر آباد کر لیا اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا تو گویا اگر سنگل سٹنگ ہوتی تھی ایک ہی جگہ پر اوپر نیچے کوئی شخص تین طلاق کہتا تھا تو حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک تصور کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو ایک تصور کیا حضرت عمر نے بھی ابتدائی دور میں ایک تصریم کیا لیکن پھر حضرت عمر کے دور میں جب یہ لوگ بہت زیادہ کسر سے عمل اپنانے لگے تو سزا کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں ان تین کو تین ہی تصور کروں گا تو یہ جو تصور ہے کہ تین طلاقوں کو ایک مجلس میں طلاق مجلس واحد اونج میں بیٹھ کیا پھر دوسرا آدھے گھنٹے کے بعد کیا تو جب نشست ودل گئی اور اس کے وقت کے اندر انٹرول اور گیپ آگیا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ کرنا کسی مفتی کا معاملہ ہے بہرحال آپ کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو ان کو یہ آپشن دے دیجئے کہ یہ تحقیق اور تصدیق ہی کے ساتھ ویریفائی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعتاً طلاق سلاسہ مجلس واحد کی 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 تیگری ہے تو پھر تو اس کو ایک تصدیم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایک مفتی اور یہ کوئی ایک عالم دین ہی اس بات پر تحقیق کرے گا تو آپ کسی سے فتوہ لے لیجئے کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے لیکن امکان ہے کہ ایک بھی کنسیڈر کیا جا سکے تاکہ اگر کہیں گھر بچنے کا امکان ہے تو ہم اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے لیکن ہم خود سے خود اس کا معاملہ نہیں کر سکتے اور ہم اس کی رائے نہیں دے سکتے پھر ویسے یہاں پر تین طلاقوں کے بعد پچھلے شوہر وہ حلال کی ہے اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں باب نمبر چار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال کہہ رہی کی ہے اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں حدیث نمبر ایٹین سیونٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی میٹھی چیز اور شہد بہت مرغوب تھا پسند تھا آپ کا معمول تھا کہ جب اثر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے کسی کے قریب ہوتے ایک دفعہ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہیں حضرت زینب کا نام ہے کہیں حضرت حفظہ کا وہاں اپنے معمول سے زیادہ وقت قیام کر لیا اس لیے مجھے غیرت آئی میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو مجھے کہا گیا کہ حضرت حفظہ کے میکے سے کسی عورت نے چمڑے کے مشکیزے میں کوئی شہد بطور تحفہ بھیج دیا جس میں سے کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا میں نے دل ہی میں کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور کچھ ہیلا کروں گی لہٰذا میں نے حضرت سودہ بن تنظام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تشریف لائیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کریں گے تو پھر کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو سے یہ بھو کیسی آ رہی ہے آپ فرمائیں گے کہ حفظہ نے مجھے کچھ شہد پھلایا تو کہنا شاید اس شہد کی مکی نے درخت عرفت کا ارک چوسا ہے اور میں بھی یہی کہوں گی اور اے صفیہ تم بھی یہی کہنا گٹھ جوڑ ہو گئی نا پوری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعودہ نے کہا اے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے تمہارے در سے ارادہ کیا تھا کہ نہیں تو انہوں نے دوبارہ ارز کیا پھر آپ کے مو سے یہ بو کیسی آتی ہے آپ نے جواب دیا حفظہ نے مجھے شہد کا شربت پھلایا ہے تب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید اس کی مکھی نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا پھر جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہ کہا پھر جب حضرت صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا چنانچہ جب حضرت حفظہ رضی ایک نجی اور پرسنل سا آپس کا واقعہ کہ کیسے انہوں نے آپس میں گھٹ جوڑ کی اور یہ گھٹ جوڑ کیا تھی آپ کے قرب کی خواہش تھی آپ کی پریزنس کی خواہش تھی اور بس اس پہ ایک رکابت کا احساس اور ایک رشک آیا تھا اور انہوں نے معاملہ کی اور پھر جب ہلت اور غرمت کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور آپ نے اپنی قسم توڑی تھی اور اس کا کفارہ ادا کیا تھا باب نمبر پانچ خلا کا بیان اور اس میں طلاق کیسے ہوگی فرمان باری تعالیٰ تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ دیا اسے واپس لے لو مگر اس اندیشے کی صورت میں کہ میاں بیوی حدود اللہ کی پابندی نہیں کر سکیں گے سورہ بکرہ میں آیا جس میں خلا کا جواز ہے اس کی تفسیر میں یہ خدیث آ رہی ہے حدیث نمبر ایٹین سیونٹی ایٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو یہ کون ہے فاطمہ بنت عبی اور ارس کیا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کی دین داری ان کی رواداری میں کچھ حیب نہیں پاتی مگر مجھے یہ ناغوار ہے کہ مسلمان ہو کر خامن کی شکری کا ارتکاب کروں آپ نے فرما یا تو کیا اس کا باغ اسے واپس کرتی ہے انہوں نے کہا جی ہاں اس وقت رسول اللہ نے فرما اے ثابت اپنا باغ واپس لے کر اسے طلاق دے دو یہ حیات طیبہ میں پہلی خلا ہے جو کروائی گئی اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کے بعد خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جو بیوی اپنے شہر سے خود مانگ لیتی ہے یعنی شہر نے اول تو یہ کہ بیوی کو حق طلاق منتقل کر سکتا ہے لیکن وہ بیوی جس کے پاس حق طلاق نہیں منتقل کیا گیا اس کے شہر کی طرف سے وہ اپنی شہر سے جب طلاق مانگ لیتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے خلا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے اور کوٹوں اور کچیریوں کے چکر لگانے پڑتے بہت دفعہ خاتون کو بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس کو میکے میں بھیج میں تو کسی کو رسوہ کرنے کے لیے کسی کو ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اس کو طلاق سے روک دیا جاتا ہے تو ایسی حالت میں پھر جب خواتین یا اس کے میں کے والے کوٹ کچیری میں جا کے خلا لیتے ہیں تو بڑا پینفل ہے پروسیجر ہمارے معاشرے کا لیکن شریعت میں خلا صرف مطالبے پر ایک خاتون جب کازی یا کوٹ میں جاتی ہے یا کسی سے بھی خلا کا معاملہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فاطمہ بنت عبی تو اتنا آسان اور سخل تھا اور خلا وہ طلاق ہے جس میں یہ واحد سیچویشن ہے جب حق نہیں لیکن خلا میں خاتون کو اپنا حق مہر واپس لوٹانا ہوتا ہے تو باغ جو ثابت بن قیس نے حضرت فاطمہ بن تیوبئی کو دیا تھا یہ انہوں نے لوٹا دی اور کھلا جگہ وہ ہو گئی کھلا شریعت میں بہت آسان ہے لیکن حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ وہ عورتیں جو بلا وجہ یعنی کوئی گراس وجہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ایسی ریزن ہے ہی نہیں ہے وہ عورت جو بلا وجہ خلا مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بریرہ کے شہر کے بارے میں سفارش کرنا حدیث نمبر ایٹین سیونٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ یہ ایک لونڈی تھی ان کا خامن غلام تھا جس کا نام مغیز تھا گویا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اپنی داڑی پر آنسو بہائیو بریرہ کے پیچھے گھوم رہا تھا نبی نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس کیا تمہیں مغیز کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیز سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا پھر آپ نے فرمایا اے بریرہ اگر تو مغیز کے پاس آ جائے تو اچھا ہے اس نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا یہ آپ گویا گھر کا ٹوٹنا پسندیدہ نہیں ہے اب وہ جو کھلا کے ہو جانے کے بعد جو شہر تھا اس کو بہت محبت تھی اور وہ روت پھرت تھا اور بہت پریشان تھا تو آپ کو بھی حیرت ہوئی کہ ایک شہر ہے وہ اتنا محبت کر رہے اور بیوی بہت اتنی بے پروائی پر ترہی آپ نے سفارش کی گھر کو آباد کرنے کی اور انہوں نے فوری نہیں کہا کہ اگر تو آپ کا حکم ہے یعنی ظاہر ہے اگر نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو اس پر جو قرآن میں آتے کہ خیارہ اختیار عمل نہیں رہتا پھر تو ماننا ہی پڑتا لیکن یہ حقمات چکے وہ نازل ہوئے تھے حضرت حلال بن امیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں ایک نامحرم مرد کے ساتھ دیکھا ہے اور اگر اس حالت میں میں اس پر الزام لگاتا ہوں تو آپ مجھ لاؤ ورنہ حد قضف ہے اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ خاموش رہے اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا اور میری پیٹ کو کھوڑوں سے بچا دے گا تو پھر نبی صلی اللہ وآلہ کا عذاب وہ بہت کم ہے یعنی حد قضف کے اسی کوڑے بہت ہلکے ہیں جہنم کے تو تکلیفیں بہت سخت ہیں جھوٹ بول رہے اور جھوٹا عزام لگا رہے تو بہت بہرحال انہوں نے اپنے لان کی قسمیں کھا لی اس کے بعد جب وہ خاتون اٹھی تو لوگوں نے اس کو بہت روکا اس نے پہلے چار قسمیں کھائیں اور پانچ قسم کھانے سے پہلے لوگوں نے کہا اللہ کی بندی رکھ جا تو اس نے کہا کہ نہ میں اپنے باپ کو رسوہ کروں گی نہ بھائی کو رسوہ کروں گی اور وہ جھوٹی قسم کھا گئی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کی شکل اس شخص کے ساتھ ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کی جدائی کر دی اور یہ پتہ چلتا ہے کہ لعان کے ہو جانے کے بعد جب دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا سا شک کی درار آ جاتی ہے تو پھر یہ طلاق بائن کی طرح ہو جاتا ہے اور ان کے لئے تجدید نکاح اور ان کے لئے رجوع کی گنجائش نہیں ہی رہتی حدیث نمبر ایٹین ہنڈرڈ ایٹی حضرت سحل بن سعاد سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاسطہ رکھا ہوا تھا باب نمبر آٹھ اگر کوئی اشارت اپنے بچے کا انکار کر دے تو کیا حکم ہے حدیث نمبر ایٹین ایٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ہاں سیاہ لڑکا پیدا ہوا آپ نے فرما تیرے پاس اونٹ ہیں یعنی اس کو شک تھا نا کہ یہ سیاہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا تیرے پاس اونٹ ہیں آپ گویا انبائس باتوں پہ اتے بڑے بڑے الزام لگانا پسندیدہ نہیں باب نمبر نو لان کرنے والے کو توبہ کی تلقین کرنا حدیث نمبر ایٹین ایٹی ٹو حضرت ابن عمر رضی اللہ نے سے روایت ہے کہ وہ دو لان کرنے والوں کی حدیثیں بیان کرتے وے فرماتے ہیں تیرا تعلق عورت سے نہیں رہا اس نے کہا میرا مال تو مجھے واپس چاہیے آپ نے فرمایا وہ حق کے مہر اب تیرا مال نہیں ہے کیونکہ اگر تو سچا ہے تب بھی اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھا چکے اور اگر تو جھوٹا ہے تب بھی اور زیادہ تجھے مال نہیں ملنا چاہیے باب نمبر دس سوک کرنے والی عورت کو سرمہ لگانا ممنوع ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خامن وفات پا گیا تو اس کی آنکھوں کے بارے میں گھر والوں نے خطرہ محسوس کیا وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت طلب کی آپ نے فرما وہ سرمہ نہیں لگا سکتی اس سے پہلے یعنی آج کی روٹین سے پہلے مشکین میں کیا ہوتا تھا اس سے پہلے عورت ایک سال تک خراب سے خراب کپڑے پہنے ہوئے برے سے برے جھونپڑے میں پڑی رہتی تھی یعنی جب اس کا شور فوت ہوتا تھا مشکین کا طریقہ تھا جب سال پورا ہو جاتا تھا تو بھی کتہ گزرنے پر اسے مہنگی ماری جاتی تھی تب عدد سے فارغ ہوتی تھی لہٰذا اب ہرگز سرمہ جائز نہیں جب تک چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں گویا ایک بیوی کا شہر ایک عورت کا شہر جب فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے جیسے بات ہوئی تھی کہ اس کی عدد چار ماہ دست اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اور حدیث نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور اس پیرئیڈ میں اس کو ہر قسم کے بناؤ سنگھار زیور سے آراستہ ہونے سے منع کیا گیا تو جب اس کی آنکھیں خراب ہوئی تو انہوں نے سرمی کی اجازت مانگی تو آپ نے پھر بھی منع کر دیا اور آپ نے اپنی دین کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی آسانی کا تعرف کروایا نا کہ تم آج سرمی کی اجازت مانگتے ہو حالانکہ اسلام کی آنے سے پہلے عرب کے لوگ اور مشرق بیوہ عورتوں کے ساتھ کتنی سختی کا معاملہ ہوتا تھا کہ پورا سال بھر وہ میلے سے میلے گندے سے گندے کپڑے پہن کے چھوٹی جھونپڑی میں اس کو قید کر چھوڑتے تھے اور پھر کتے کو مہنگی مارتی تھی تو پھر اس کے بعد اس سے نکلتی تھی یعنی اتنا بدحال وقت وہ اپنی عدد کا گزارتی تھی تمہارے بھی تو صرف چار ماہ دست دیر میں اتنی چھوٹے سی لیمیٹیشن جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں تو لہذا تم سہولتیں جو تمہیں آسانی دین نے دی ہیں ان کو قبول کرو اور جن سے رکا گیا ہے ان سے رکی رہو گویا بہرحال وہی بات جو پیچھے بھی ہم نے وضاحت سے بات کی تھی کہ ایک بیوہ عورت اپنی عددت کے دوران کسی قسم کا بناو سنگھار زیورات وغیرہ سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر سکتی کتاب نفقات اخراجات کے بارے میں حدیث نمبر ایٹین ایٹی فور حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا جب مسلمان آدمی اپنے اہل ایال پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا حدیث نمبر ایٹین ایٹی فائف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص بیواؤں اور مہتاجوں کے لیے تگو دعو کرتا ہے یعنی دوڑ دوب کرتا ہے اس کا ثواب کتنا کروس ہے اتنا ہے جیسے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو یا جیسے کوئی رات کو تحجد گزار ہو اور وہ دن کے وقت روزہ دار ہو ہمارا دین خدمت خلق کا دین ہے حقوق لباد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی بن نظیر کی خجور بیشتے تھے اور اپنے اہل وعیال کے لیے سال بھر کی قرار جمع کر لیتے تھے یہ وہ تھا جو آپ کو مال غنیمت میں ملا تھا مال غنیمت کا پانچویں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی خجوریں تھی جو غزوہ بن نظیر کے بعد مدین تھی اور ان کو بیشتے تھے اور آپ اپنے اہل خانہ کا نان نفقہ پورا کرتے تھے گویا اہل خانہ کا نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے قوام مرد کی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مردوں کو قوام ہی اللہ نے اس لئے بتایا ہے اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے مالی کفالت کا بوجھ پورے کا مردوں کا ہے لیکن ان قوام وں کو پھر اس مالی کفالت کے بدلے اللہ نے بہترین عجر اور سواب کا وعدہ بھی کی ہے کہ وہ لکمہ ڈالے گا تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا اور بہترین اس کا درم اور دینار وہ ہے جو وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر کے مردوں کو اللہ باروباروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے کفالت کرنے والوں کو سلامت رکھنا اللہ ہمیں ان کی مشکور اور شکر گزار ہو کے زندگی گزار والیاں بنانا اللہ ان کا مال جو ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے اس کو امانت کے احساس سے سادگی سے اور توقل اور کنات سے بخاری میں اللہ ان کو سننے ہی نہیں ان کو یاد رکھنے ان کو ماننے ان کو اپناننے اور اللہ ان پر جمنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ صرف ہمیں ہی نہیں ہماری اولادوں کو بھی حدیث اور سنت سے جھوڑ دے اللہ اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اس حدیث کی تعلیمات سے محرومی میں گزرا تو اللہ ہماری اولادوں کو حدیث اور سنت کی حقامات اور تعلیمات سے محروم نہ رکھنا یار ہم اور راہمین ہم سب پر کرم فرمانا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمانا اللہ ہم شافی مخشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خکتار اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور ہمارے احل خانہ کو اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمسائی کی عطا فرمانا اللہ دنیا کی زندگی میں اس کا ذوق اور شوق اور طلب اور لگن عطا فرمانا اللہ ہم سائیگی اور شفاعت کے حقدار بننے والے عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ انہ عمال میں استقامت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر کرم فرما اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ آج اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے چھوٹوں کے بڑھوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب بخش دینا اللہ اپنے کرم سے ہماری نیکیوں میں استقامت عطا فرما اللہ ان میں مداومت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری نیکیاں چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی قلیل ہیں بڑی ہی حقیر ہیں اللہ انہیں کو قبول فرما انہیں کا بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا انہیں کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا یہ اللہ قبول عقاد کا دعا کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفای آجلہ کامل عطا فرما میری بانج بہنوں بیٹیوں کو سوال نیک صاحب ایمان اولاد عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی جو رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کو رزق کی کشات کی عطا فرما جن کو جو مسئلے جو دکھ پریشانی اپنی نظر احمد سے ان کے سارے مسائل کو دور فرما اللہ میری ملک کو امن اور استحقام عطا فرما اللہ امت مسلمہ کا معاون بن جا مجاہدین اسلام مبلغین اسلام دائیان قرآن کی حفاظت فرما ان کے ایمان اسلام ان کی تحریک ان کے جسموں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بچوں کو دین ایمان اسلام عطا فرما اللہ ہمیں اپنے زبان اور اپنے دل کی حفاظت کے طریقے سکھا اللہ دلوں کو بغز ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدہتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی